بھارت ماتا کی یہ چھترپور کی آواز بندیل کھنڈ کی آواز آج پردھان منطری جی تھوڑی دیر میں ہی ہم سے جڑنے والے ہیں تو سیدھے دلی تک گونجنی چاہیے اور جب پردھان منطری جی آئے تب بھی ایسی گونجے کہ دلی میں ان کو پتا چل جائے کہ چھترپور میں کائرکم ہو رہا ہے بولیے بھارت ماتا کی اب چھترپور والی آواز لگی بندیل کھنڈی میرے ساتھ آج اس کائرکم میں جڑے ہوئے جو برٹولی جڑے ہوئے ہیں ہمارے کرسی اور کسان کلیان منطری آدھرنی شریمان نریندر سنگھ تومر جی کینڈری منطری گرامین وکاس ایبا پنچائتی راج سری جرراج سنگھ جی سری فگن سنگھ کولستے جی ڈاکٹر ویریندر کمار گھٹیگ جی سادوی نرنجن جوتی جی آدھرنی پردھا سنگھ پٹیل جی مہندر سنگھ سسودیا جی بھائی اوم پرکاس سکلیچا جی راج منطری زبیبھاک کے آدھرنی رام کھلاون پٹیل جی ہمارے ویدھائیت ساتھیگن بھائی پردھبنی سنگھ لودھی جی راجیس پرجاپتی جی راجیس سکلہ جی پورو منطری بہن للیتا جی پورو ویدھائیت بہن ریکھا جی اومیش جی زلے کے ہمارے ادھاکش بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھرنی ملکان سنگھ جی بہن ارچنا جی بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی منچہ سین اور نیچے بیٹھے ہوئے ورشت نیتا گھن سبھی پدادھکاری گھن اور کیول چھترپور میں نہیں مدھ پردیس کی ہر پنچائت میں ہم سے جڑے ہوئے آج یہ کارکم کیول چھترپور میں نہیں پورے مدھ پردیس میں ہو رہا ہے ہر ایک پنچائت میں ہو رہا ہے ہر جلے اور وکاس خند میں ہو رہا ہے تو ایسے سارے جڑے ہوئے میری بہنوں میرے بھائیوں اور بھانجے بھانجیوں دونوں ہاتھ جوڑ کے سب کو رام رام آج پردھان منتری آ رہے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم سے جڑ جائیں گے اور خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں گریبوں کی جندگی میں نیا سویرہ لے کے آ رہے ہیں پردھان منتری نریندر بودی اور بندیل گھنڈ والوں چوالی سجار کروڑ کی کین بیتوا جوڑوں پریوجنا لے کے پردھان منتری نریندر بودی آ رہے ہیں تو بتاؤں ان کا جوڑ دار سواگت ہونا چاہیے کی نہیں ارے ہونا چاہیے کی نہیں تو کیسے کروگے ایک بار سواگت تالیہ بجا کے بتاؤں پردھان منتری جب آئیں تو ایسا سواگت ہو اور میں آپ سے کہہ دوں گا کہ ابھی تو برچولی آئے ہیں کین بیتوا کا سلا نیاز کرنے بندیل گھنڈ پردھان منتری جی آؤ برچولی نہیں سا سریرہ بہت ایک روپ سے آؤ آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے ایسی آواز ہوتی کیا بندیل گھنڈ کی آنا چاہیے کی نہیں تو میں جب ان کو بلاؤں گا تو آپ بھی سب آنا چاہیے پردھان منتری بندیل گھنڈ آؤ یہ ادھگھوست یہ آباد جنتہ کی طرف سے آنا چاہیے آنا چاہیے نا میرے بہنوں اور بھائیوں یہ چیبل کارکم نہیں ہے آج کا سادھارن کارکم نہیں ہے یہ گریبوں کی جندگی بدلنے کا ابھیان ہے سنو رہے میرے بہنوں اور بھائیوں چھتر پر ہو چاہیے انسطانوں پر ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سب کی ہے لیکن سب سے پہلے گریبوں کی ہے گریبوں کی اور گریب بہنوں اور بھائیوں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ گریبوں کو یہ دے رہے ہیں گریبوں کو وہ دے رہے ہیں میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں مدپلیس بالو یہ گریبوں کو دیکھیں ان پہ احسان ہم نہیں کر رہے ہیں گریبوں کو ان کا حق اور ادھکار دے رہے ہیں بھگوان نے بتاؤں مجھے آج یہ دھرتی سب کے لیے بنائی کی نہیں بنائی جو اور سے بولو سب کے لیے بنائی کی نہیں یہ دھرتی سب کی یہ ہوا سب کی یہ کھدانے سب کی بھگوان نے تو جو دیا ہے سب کو دیا ہے رے لیکن سب کے پاس تو نہیں ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی ہے جن کے پاس یہ پراکرتک سنسادھن ہے ان سے ہم ٹیکس لیں گے اور گریبوں کو فری میں یا سستا بانٹ دیں گے اب تالی بجے تو جوردار بجے بھائی بھی ہم آنے بہلے آئے اور میں دیکھ رہا ہوں بھیڑ گری کھڑی ہو رہی ادھر سے آ رہا ہے اس طرف بھی آ جائے اس طرف جگہ ہے ابھی تو سنا بھائیہ یہ ساماجک نے آئے ہے اور اس لئے گریبوں کو کیا چاہیے سب سے پہلے چاہیے روٹی چاہیے کی نہیں ارے جور سے بتاؤ چاہیے کی نہیں بھوکے بھجن نہ ہوئے گوپالا دھر لو اپنی کنٹھی مالا پہلے روٹی چاہیے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ارے ڈلی میں موڈی جی ہے یہاں آپ کے آسیرواز سے ماما ہے ارے اور ہم نے تیہ کیا مدفلے سرکار کی مکہ منتری اندپونہ یوجنا کسان سے بیس روپیہ کلو کھرید کے گریب کو ایک روپیہ کلو گے ہوں کھلائیں گے بتاؤ کانگریس نے کبھی کھلایا تھا کیا یہ بھی جور سے بتاؤ کھلایا تھا کیا اور پردان منتری جی آج ایک اور فیصلہ کر کے آ رہے ہیں گریب کلیان یوجنا پردان منتری گریب کلیان یوجنا اس میں پانچ کلو پرتی وقتی ان فری میں ہی دیا جائے گا ستمبر کے مئنے تک فری میں ان دیا جائے گا پانچ کلو پردان منتری گریب کلیان یوجنا کا پانچ کلو مکھ منتری انپورنا یوجنا کا اگر پریوار میں پانچ بکتی ہے تو آدھا کنٹل یہ اناج پورے مدھ پردیس میں گریبوں میں بھاٹا جائے گا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے گریب کی تھالی تھالی نہیں رہے ہر ایک بھر پیٹ بھوجن کرے اس لئے اس لئے یہ راسن کی یوجنا اور دوسری چیز ایک اور سن لینا بہنے بھی سن لینا ہوا پانی اور روٹی کے بعد بتاو سب سے جڑوڑی چیز کونسی ہے ارے ارے جو اور سے بولو رہے کونسی ہے مکان گریبوں کے تو جھوپڑے ہی رہ گئے اور امیروں کی بڑی بڑی بیلڈنگیں تن گئی میں آج کہنا چاہتا ہوں گریب کو مکان یہ اس کا ذکار حق ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس کو دیکھے رہے گی اور اس لیے ایک سمجھ سے اور مجھے بندل کھنٹ بھی پتا چلی جب ہم ٹی کم کا دیواری گئے تو کئی گریب کھڑے ہو گئے کہ ماما ہمارے باس تو رہوے کی جمین ہی نہیں ہے تو ہم کر رہے کہاں رہے ہو بولے آرے دادا جی کے مکان میں رہ رہے چھوٹا سا کمرہ ہے جھوپڑیا دادا جی کے چار موڑا موڑی بیٹا بیٹی ہو گئے چار بہوے آگئی ان کے بیٹا بیٹی ہو گئے تو گھر میں پہ نہیں رہی رہے ہم کا کر ماما تو ہم نے نہیں یوج نہ بنا دی پورے مدھ پردیس کے ایسے گریب بھائی اور بہن جن کے پاس رہنے کی جمین کا تکلہ نہیں ہے پریوار کا مطلب پتی پتنی اور اس کے بچے یہ ایک پریوار ہے تو ان کو رہنے کے لیے فری میں پلات دیے جائیں گے جمین کا تکلہ دیا جائے گا اجا امانداری سے بتاؤ بھائی رہنے کی جمین گریب کا حق ہے کی نہیں ہیں پیچھے تک بولو اور جور سے بولو یہ ہے اور وہ حق ممہ دے گا اگر اگر سرکاری نہیں ملی تو خرید کے بھی دوں گا چنتہ مت کرنا کوئی گریب بینہ جمین کے نہیں رہے گا یہ گریب کی جندگی بدلنے کا بھی آنے اور اس کے بعد آج مدبلیس میں کوویٹ کال میں پردھان مندری جی کے آسیرباد سے ہم نے پانچ لاکھ اکیس ہجار مکان بنائے پانچ لاکھ اکتالیس ہجار اور سات ہجار کروڑ روپئیہ خرجہ کریں جاں آج ان کا گریب رویس ہوگا پردھان مندری جی کے صبح ہاتھوں ہوگا اور ایک بات اور سن لو بھئیہ بہنوں جنہیں نہیں ملے بے گھو رہیوں مت دس ہجار کروڑ روپئیہ ہم نے جا سال بجٹ میں رکھے ہیں گریبوں کے مکان بنانے دس ہجار کروڑ کتنے روپئیہ رکھیں بتاؤ ارے جو اور سے بتاؤ کتنے روپئیہ رکھیں دس ہجار کروڑ دس لاکھ مکران اس سال بنائیں گے دس لاکھ اگلے سال بنائیں گے پھر دس لاکھ اس کے بعد بنائیں گے اور مد پردیس میں پھر کوئی گریب جھپڑیا میں نہیں رہے گا پکے مکانوں میں رہے گا پکے مکانوں میں رہے گا گریب کی جنگی بدلنا ہے اس لئے روٹی بھی مکان بھی لیکن کملنات نے کہا کرو تو میں بتا ہے کہ جھو کانگریس نے پندرہ مہینہ کا جائے تھے اور پندرہ مہینہ میں گریبوں کے مکان ہی چھڑا لے کانگریس اور کملنات نے پھر دھان منتری نے دائے تو کہنے لگا ہم نہیں دے رہے ہمرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے چالیس پرسنٹ دینا تھا وہ ہی نہیں رہے یہ باپ کیا دوسرا باپ کیا کملنات اور کانگریس نے کسان سممان ندی کی سوچی نہیں بھیجی اس لئے کئی کسانوں کو پردان منتری کسان سممان یوجہ کا لاب نہیں ملا تیسرا باپ کیا کانگریس اور کملنات نے مکھ منتری کنیادان یوجہ کی کہت ہو جائی کہ 51 روپے 51 ہجار دیں گے سادھی کرا کے بھی دھیلا نہیں دیا میرے بین اور بھائیوں 21 تاری کو کنیادان یوجنا پھر شروع ہو رہی ہے اور 51 ہجار روپے ایک بیٹی کی سادھی میں خرجہ کیے جائیں گے 55 ہجار کتنے خرجہ کریں گے 55 ہجار دھوم دھام سے سادھی کرو بھائیہ تیاری کر لو اپریل میں مہورت ہے مئی میں مہورت ہے کوئی مہورت خالی نہیں جائے گریب کی بٹیا کی سادھی بھی ہو گئی مکھ منتری تیر تھے درسن یوجنا پھر شروع بجرگو ماما پھر تیرت درسن کے لیے لے جائے گا کملنات نے وہ بھی بند کر دی تھی سنبھل بند کر دی تھی سنبھل پھر چالو اور گریبوں کو کیول مکان نہیں مکان کے ساتھ ساتھ گریب اگر بیمار ہوا تو آئسپان بھارت یوجنا کے انترگس پانچ لاکھ روپے تک کا علاج گریب کو فری میں کروا کے دیا جائے گا پرائیویٹ اسپتال میں بھی بتاؤ بیمار ہو جائے تو علاج ہونا چاہیے کی نہیں جو اور سے ہونا چاہیے کی نہیں تو روٹی مکان علاج رسوئی جیس کنیکشن اور بیٹا بیٹی بھانجے بھانجے سن لئیو مہنس سے پڑھیو میڈیکل کالیج انجرنگ کالیج میں ایڈمیسن ہوا تو کملنات میں بند کر دی تھی یوجنا اب تمہاری فیس بھی ممی پاپا نہیں ماما بھروائے گا بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار بھروائے گی جتنی ضرورت ہیں گریب کی ہر ضرورت پوری کی جائے گی وہاں فون پہ کانٹیکٹ میں رہنا جیسے پردھان منتری جی دو میرے پہلے آئیں گے تو مجھے بتا دینا جتنی ضرورت غریب کی ہے سب پوری کی جائیں گی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج میرے بہنوں اور بھائیوں سنبھل ہو جاں میں کملنات تم نے پاپ کیا ہم نے کیس دیکھی آتا بہن اگر بیٹا بیٹی کو جنم دے گی تو جنم کے پہلے چار ہزار روپیہ اور جنم کے بعد بارہ ہزار روپیہ تو سولہ ہزار روپیہ بھی جائیں گے کملنات تم نے تو سنبھل کے سولہ ہزار بھی بن کر کے میری بہنوں کے موں سے لڑوہ تک ڈیلیوری کے چھین لیے اب پھر سے یہ چار اور بارہ سولہ ہزار روپے کی راستی دی جائے گی بھگوان نہ کرے درگھٹا میں مات ہو گئی تو چار لاکھ دیں گے سامان برچو پہ دو لاکھ دیں گے کوئی قریب اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے اور سن لو بھائیہ گنڈے ہو بدماس ہو دادا ہو تو سن لینا اگر عام جنتہ کو کسٹ دیا دبایا سوسن کیا خون پیا تو چھوڑوں گا نہیں بلڈوجر چلے گا سب کو جمی دوج کر دے گا اگر چلنا چاہیے کی نہیں بلڈوجر سوسن گریبوں کی سرکار کسانوں کی سرکار بے ایمان کرنے والا گریبوں کا خون پوچ چوچنے والا کسانوں کو تنگ کرنے والا کسانوں کو در رہی ہے اور اس لیے آج کے دن جب ابھی کچھ چھڑوں کے بعد دو منٹ کے بعد پردان مندری جی ہمارے بیچ آنے والے ہیں میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں کسانوں آپ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار ہیں ہم جییں گے تو آپ کے لیے اور کبھی مرنا پڑا تو مریں گے بھی آپ کے لیے بہنوں اور بھائیوں اپنی جند کی بدلنے کا ابھیان چلتا ہے اور آج اسی ابھیان کے تحت تردان مندری جی دلی سے ہم سے جڑ رہے ہیں ان کا آسیرواد ہم کو ملے گا ہم ان کو دھان سے سنیں گے اور پورے اتصال سے جب وہ آئیں تو اپنے اپنی اس تھان پر کھڑے ہوکے تالی بجا کے جوردست سواگت کریں گے عوی نندن کریں گے اور کین بیتوا کے سلان نیاز کے لیے تردان مندری جی کو نمترن بھی دیں گے ایک بار فرم ہے پورے مدپیس کے بہنوں اور بھائیوں کو یہ وشواج دلاتا ہوں کہ کوئی چندہ مت کرنا جن کو مکان نہیں ملا ان کو مکان ملے گا بچوں کی پڑھائی کل روزگار دوس ہے روزگار دوس ہے بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا بھی آن چل رہا ہے ہر مہینے ایک دن روزگار دوس ہوگا اور بارہ جنوری کو پانچ لاکھ چھپیس ہزار لوگوں کو روزگار ملا گا سولہ فروری کو پانچ لاکھ چار ہزار کو اور کل پھر لاکھوں لوگوں کو روزگار کے لیے لون دیا جائے گا تاکہ گریب اور بیٹا بیٹیوں کی جندگی میں نیا سویرہ آ سکے آپ سب کا میں آبھار ہوں پورے پردیس میں آپ سب ہی کرتا ہوئے پردھان منتری کو سننے کے لیے ایک بات اور چھترپور میں دو جون کو چھتر سال مہاراج کی جنتی ہے دو جون کو منایا جائے گا اور ماما اس کا ڈیٹرم میں آئے گا ہم اپنے چھترپور کو باب ہنجو چندہ مت کرو ماما بھی تمہارے ساتھ ہے رہے دو جون کو مہاراج چھتر سال جی کی جنتی ہم دھوم دھام سے منائیں گے اور دن چھترپور کو نئی اوچائیوں پہ لے جانے کا سنکلپ بھی ہم سب ملکے لیں گے بیانوں اور بھائیوں پردھان منتری جی نے آج آجی کے امرت کالبے پچھتر سروبر ہر جلے میں بنے یہ آبھان کیا ہے مدھ پردیس آبھان اس آبھان پر ہر جلے میں پچھتر تالاو اگلے گڑی پڑھوا کے پہلے بنا کے دے دے گا پردھان منتری جی کے سنکلپ کو ساکار کرے گا اس میں آپ سب کا بھی سہوگا پیکچھت ہے اور ایک اور اپنی میری آپ سب سے بارہ سے چودہ سال کے بچوں کے لیے بھی اب بیکسین آگئی ہے ان بچوں کو بھی بیکسین جرور لگوا دیں اتنی بڑی سنکھیاں میں پورے پردیس میں آپ اکٹھا ہوئے میں آپ سب کو ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں ایک بار پھر اپنے پردھان منتری جی کا تعلیم بجا کے ابھی نندن کیجئے اور آئیے یہ سنکلپ لیجئے کہ ہم سب ملکے آگے بڑھیں گے اپنے گاؤں کا گوھر افدیوس بنائیں گے اور سرکار کے ساتھ ملکے اپنے گاؤں کو آگے لے جائیں گے